بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز دوستو اس وقت ہم دینہ میں قلعہ روحتاس میں کھڑے ہیں آج سے آردہ سال پہلے بھی ہم قلعہ روحتاس میں آئے تھے لیکن وہاں یہی تھا کہ ایک پکوڑے کا چھوٹا سا کھوکھا تھا ایک چائے کا کھوکھا تھا لیکن ٹورسٹ کے لیے کوئی رہی میں نہیں تھا لیکن آج جب ہم آئے ہیں ہمارے دوست ہیں سینئر جنرلیسٹ بھی ہیں جیلم سے اور ہمارے ذاتی دوست بھی ہیں انہوں نے قلعہ روحتاس میں جو کام حکومتیں نہیں کر سکیں جو محکمہ سارے قدیمہ نہیں کر سکا جو ٹورسٹ ڈپارٹمنٹ نہیں کر سکا وہ کام راجہ وقار صاحب نے کیا ہے اور اس قلعہ روحتاس کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے بیک ڈراؤنڈ پہ یہ آپ دیوانے آپ کو نظر آ رہی ہیں تو یہاں اس جنگل کو منگل راجہ وقار صاحب نے کس طرح کیا ہے وہ ابھی آپ کو راجہ وقار صاحب بتاتے ہیں اب آپ ذرا اس حیر سے آ کے آجیں گے تو زیادہ پہتر ہوگا برسطر جی تینکیو ویری مچ بہت 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 شکریہ آپ کا پہلے تو آپ کی آمد کا میرے لیے بڑی اعزاز کی اور فخر کی بات ہے کہ میرے استاد اس وقت میرے پاس آئے ہیں پہلے سب سے بہت زیادہ شکریہ آپ نے بجا فرمایا آہ کہ قلعہ روتاس دنیا بر سے ورڈ ہیریٹیج کو دیکھنے کے لیے بہت مدہ آتے ہیں آہ لیکن افسوس ہے کہ ہم لوگ انہیں ان ٹورسٹ آہ کوئی انٹرٹین نہیں کر سکے میں اور میرے بھائی آہ تائر خان کیانی ہیں انہوں نے سوچا کہ اپنے علاقے کی بہتری کے لیے کوئی چیز کر سکے تو یہ ایک ایڈوینچر پارک بڑھ صاحب یہ تقریباً جو پانچ سو کنال پہ محیط ہے یہ ایک پرائیویٹ سیکٹر پہ میری یہ دو سو اگر میں کوشش کرتا ہوں اگر آپ کو ہم دکھا سکے کہ رائے صاحب اس ایڈوینچر پارک کے لیے الگ چار دوباری کی کس طرح کی ہے اور اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ آہ صرف آہ اندازہ کر سکیں گے اب اصل تو آپ جب آپ یہاں آئیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کس محول میں آگے ہیں کہ شہری زندگی سے ایک جو محولیاتی علودگی ہے اس سے نکلنے کے لیے اپنے سٹریس کو ختم کرنے کے لیے جب آپ اب قلعہ روتاس آئیں گے تو آپ قلعہ روتاس کو بھول نہیں سکیں گے جی رائے صاحب اس جگہ یہ کیا چیز ہے پہلے یہ تو بتائیں یہ جو آپ نے نوجوانوں کو باندھ کے کھڑا کر دیا ہے یہ مارے بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا کہ یہ کیا ہے آہ بٹس اب یہ آہ وہ انٹرٹین ہے وہ ایڈوینچر ہے جو یورپ میں کہہ لیں یہ کہہ لیں کہ امریکہ میں اس وقت جو ایڈوینچر میں سب سے زیادہ بزنس کر رہا ہے وہ ہے زپ لائن کا اچھا اسے زپ لائن اسے زپ لائن یہ ایک ایسا ایڈوینچر ہے جس پہ آپ فلائی کر رہے ہوتے ہیں سیمٹی فائف کلومیٹر کی سپیڈ پہ بغیر آپ پروں کے اڑ رہے ہیں تو ابھی اس کی ہم آپ کو آہ وہ آہ رائٹ کر کے دکھاتے ہیں آہ مزید میں آپ کو پھر اس کی تفصیل بتاتا ہوں آہ راہگے آب دیکھتے ہیں کہ ہمارا کیمرہ Nachi آپ کو کہاں تک دکھا سکتا ہے رائٹ تو یہ بہت رہ جہاں بکڑھ جائے بیٹھ جاؤں ہے ہاتھ پکڑے دے آپ بھی بہنے گئے اور یہ بھارا ہاتھ پکڑے دے ان کا ہاتھ پکڑ لے ان کا ہاتھ پکڑ لے ہاں ڈیزار دے آج 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 کامرے کی بھی ختم ہو گئی ہوگی اچھا ہی راہ صاحب اسے کا اور کیا کیا رکھنا جاتے ہیں میں برزا کے ہم یہ ایک جو وائد آئے اس کو ملے کیا ہے اس کے ساتھ ہماری فائپلائن میں تقید ہوں دس سے زائد تھی جائے ہیں جیپ اس پہ ہم کچھ جیپ کے ٹریکس بنا رہے ہیں ہم اس پہ کاٹ بائکس کو لے کے آ رہے ہیں جو نوجوان روڈوں کے اوپر ویلنگ کرتے ہیں میرا میرا یہ پلان ہے کہ میرے پاس یہ نیچے ریگستان ہے ریت ہے میں ان کوٹ بائکس کو یہاں پہ انہیں سیفٹی میئرز کے ساتھ کوشش کروں گا سی رائیڈر تو پہنچ گیا اب کیا ہوگا دیکھیں جی اس وقت ہمارے پاس جو آپشن ہے کہ رائیڈرز کو ہم لانے کے لیے دو تین طریقے ہیں کہ انہیں کاٹ بائکس کے اوپر لے کے واپس لے کے آئیں بڑا جی دوسرا ہمیں انہیں جیپ کے اوپر لے کے آ سکتے ہیں دوسرا ہم نے نیچے کو آپ کا بندہ سٹاف ہوتا ہے نیچے جی اس وقت ہمارا ایک بندہ جو رائیڈر ہے وہ نیچے جو ان لوگوں کو رائیڈ کو رسیب کرتا ہے وہ ٹیکنیکل بندہ ہوتا ہے بات کریں نظر سے ہاں جی قاسم رائیڈ کلیر ہو گئی ہے ابھی اس کو جب وہ کلیر ہو جائے گی تو وہ ان فارم کرے گا ابھی روپ کے اوپر جب تک ہماری لینڈنگ جی بالکل ہے جی ٹھیک ہے کیا رہی ہوں تو وہ جتنی دیر تک ہماری ایک رائیڈ کلیر نہیں ہوتی ہم دوسری رائیڈ نہیں لے سکتے ہیں یہ چیزیں ہوتی ہیں جنہیں ہم نے اچھا دوستو اب آپ صرف یہ سن لیں کہ قلعہ روتاس میں یہ چیز تو آپ نے دیکھ لی رائیہ صاحب اور کیا کیا سہولتیں یہاں دینا چاہ رہے ہیں جب بھی آپ لاہور سے سامبہ جا رہے ہوں مرید کے کے لوگ کمکی کے لوگ گجرہ والا ککھر زیراباد لالا موسا غیرات جیلم تو قلعہ روتاس پہلے آپ نے صرف بورٹ دیکھا ہوگا اب آپ تھوڑا سا اندر آئیں گے صرف جی ٹی روڈ سے آپ آٹھ کلومیٹر اندر آئیں گے تو یہ قلعہ روتاس بھی دیکھیں گے اور اس کے اندر جو رائیہ وقار نے جنگل میں منگل کیا یہ بھی دیکھیں گے اس کے علاوہ کیا کیا چیزیں ہیں ذرا شاڑ لیزا دوستوں کو آپ بتا دیں دیکھیں بڑھ سا بھی اس میں ہم نے تقریباً دس چیزیں ہیں جو ہماری مین پائپ لائن میں ہیں جس میں ہم سسپینشن پریٹ بنائیں گے ہم کلاسی پریٹ بنانے والے ہیں ہم اس پہ کارڈ بائکس کو لے کے آ رہے ہیں ہم یہاں پہ جیپ ٹریکس بنانے والے ہیں اور آخر میں کوئی بزنس سیکرٹس ہیں لیکن میں ایک چیز بتا دوں کہ میری وش ہے کہ میں پاکستان میں پہلی بنجی بنجی جمپ ہے وہ انٹرڈیوز کروا سکوں جس طرح یہ روتاس زپ لائن پاکستان کی دوسری اور پنجاب کی پہلی اتنی لمبی زپ لائن اچھا یہ یہ پاکستان کی اتنی لمبی دوسری زپ لائن پہ پہلی کہاں پہ ہے وہ چرات میں ہے جی ایس ایس جیز کے کمانڈوز ہیں ان کی ہے وہ ایشیا کی سعود ایشیا کی بڑی زپ لائن ہے اس کے بعد الحمدللہ روتاس زپ لائن ہے اور پنجاب کی یہ پہلی سر سے بڑی زپ لائن ہے یہ پنجاب کی یہ بھی آپ لوگوں کے لیے صرف یہی ابھی دیکھنے کے لیے آ جائیں تو ایک ایڈوائنچر آپ ہو جائیں کے نام سے ہمارا یہ پروجیکٹ ہے اور ہم اس فیوچر میں انشاءاللہ کوشش کریں گے یہاں پہ اچھے ریسٹورنٹ بھی انٹرڈیوز کروائیں گے یہاں پہ ہم ویڈنگ لانز انٹرڈیوز کروارے ہیں یہاں پہ رہنے کے لیے انڈرگرانڈ جو ہومز ہیں وہ کانسپٹ میں لے کے آ رہا ہوں کہ اس نیچرل بیوٹی کو یہاں پہ آ کے لوگ جو سٹریس کا محول ہے اس سے نکلیں اور اس کو انجائے کرسے گئے بہت شکریہ رائے صاحب آپ نے کمال کر دیا دوستو اب آپ قلعہ روتاز ضرور دیکھیں اور اس کے ساتھ سارا رائے صاحب نے جنگل میں منگل کیا ہے اس کو دیکھنے کے لیے ضرور آئیں تینکیو